اللہم صلی وسلک وزد و بارک علی رسول اللہ وآلہ الاطحان مولانا صاحب سلام علیکم وآلہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوٹے وقت کے دعا کے بارے میں کچھ دنوں پہلے کی بات ہے ہم اپنے رشتدار کے گھر گئے تھے اپنی فاملی کے ساتھ وہاں پہ ہم نے بزرگ کو دیکھا وہ سوتے وقت کوئی دعا یا سورہ پڑھ رہے تھے پر ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے بھی کوئی دعا وغیرہ پڑھنی چاہیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی آپ کو ڈاؤٹ محسوس ہو یا کوئی نئی بات آپ کو نظر آئے جو آپ کے لئے اچھی بات ہو جو آپ کو اچھی لگے اگر کوئی ڈاؤٹ فوراں وہیں پوچھے یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے کہ کہیں پر اس لئے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اگنور کر جاتے ہیں اور پھر وہ سوال ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے بھول جاتے ہیں اور اس طرح سے ہماری معلومات میں ایک چیز کم رہ جاتی ہے بہلالہ یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس موضوع کو اٹھایا اس لئے کہ سونا ہماری بلکل زندگی کا ایک پارٹ ہے اس کو ہم بلکل نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اور دین اسلام نے جس طرح جاگتے وقت کے احکام اور عداب ہمیں سکھائے ہیں اسی طرح سوتے وقت کے عداب اور احکام اور تہذیب اور قانون ہمیں کو بتائے ہیں اور یہ اگرچہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ سونا اپنے اختیار میں نہیں ہے نین آتی ہے تو آ جاتی ہے اور نہیں آتی تو آپ رات بھر لیٹے رہی ہیں یہ نہیں آتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی سونے کی تیاری ضرور ہوتی ہے آدمی سونے کے واسطے تیار ہوتا ہے آمادہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد نین آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ سی بات ہے تو دین اسلام نے نیند کو بڑی اہنیت دی ہے اور بعض روایات میں نیند کے سلسلے میں بڑی ایک اچھی سی بات کہی گئی ہے ارشاد ہوا حدیث میں نیند تو ایک چھوٹی موت کا نام ہے موت آتی ہے تو آدمی ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے لیکن جب نین آتی ہے تو گوئے آدمی تھوڑی دیر کے لیے مر سجاتا ہے کہ جیسے مردے کے سامنے آپ قرآن پڑھیں یا گانا گائیں ظاہراً اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اسی طرح سوتے آدمی کے سامنے آپ کوئی بھی ایکشن کریں کچھ بھی کریں اس سے مطلب نہیں وہ سو رہا ہے سو رہا ہے تو جب سونے والا سوئے تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اب اللہ نے اٹھایا تو پڑ جائیں گے ورنہ اگر یہ ہماری آخری نیند ہوئی تو قصہ ہمارا ختم ہو جائے گا اور یوں بھی ہمیں سے ہر ایک کو یہ چھوٹی والی موت نہیں بلکہ جو بڑی والی موت ہے اس کے لئے بھی ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے تیار رہنا چاہیے کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہماری موت کا وقت کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اس نے مقرر کر رکھا ہے کہ ہمیں ایک دن بہرحال موت آنا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ آج کا دن ہو کل کا دن ہو کوئی بھی دن ہو تو جیسے اس موت کی تیاری ہوتی ہے ویسے ہی اس چھوٹی موت کے وقت بھی ہمیں تیاری کرنا چاہیے میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ مان لیجئے میرے بارے میں کہ اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے کل موت آنا ہے آنا ہر ایک کو آنا ہے تو میں کیا کروں گا آج وہ تیاری کریں گے جتنا ہو سکے عبادت کریں گے جتنا بھی ہو سکے گا عبادت کریں گے نمازیں پڑھ لیں روزے رکھ لیں یہ کر لیں وہ کر لیں کسی کا کوئی حق واقعی ہے اس کو ادا کر دیں کسی سے کوئی قرض دیا ہے اس کو واپس کر دیں کوئی چیز میرے ذمہ ہے وہ ادا ہو جائے سب کام بلکل اگر ہماری بیلنس شیٹ بلکل کلیر ہو جائے کیوں اس لئے کہ کل ہمیں موت آنا ہے تو جب اس موت کے لئے اتنی تیاری تو یہ پھر چھوٹی موت ہے اس کے لئے بھی اسی طرح کی تیاری ہونا چاہیے اگر واجبات باقی ہیں تو کوشش یہ ہو کہ سونے سے پہلے واجبات ادا ہو جائیں اگر مستحبات ہیں تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ مستحبات بھی سونے سے پہلے ادا ہو جائیں اگر کچھ فرائض ہیں کسی کا کوئی قرض ہے یا کوئی ذمہ داری ہے کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ داری ادا ہو جائے اس کے علاوہ عبادات میں سونے سے پہلے تلاوت قرآن ہونا چاہیے دعائیں ہونا چاہیے وضائف ہونا چاہیے اذکار ہونا چاہیے اللہ کو یاد کر کے سونا چاہیے جب بندہ اللہ کو یاد کر کے سوئے گا تو بندہ سوتا رہے گا اللہ اپنے بندے کو یاد رکھے گا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ سونے سے پہلے اسلامی اعتبار سے کیا کیا جائے جیسے ہمارا سونا بھی اسلامی ہو اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ تلاوت قرآن کرنی چاہیے تو اس میں بھی اگر پڑھا جائے تو خاص کر کیا دیکھیں بلکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمارا سونا بھی اسلامی سونا ہو یہ بہت بہت مجھے پاتھ آپ کی پسند آئی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری صبح اسلامی صبح ہو ہمارا دن اسلامی دن ہو ہماری شام اسلامی شام ہو ہمارا جاگنا اسلامی جاگنا ہو اور ہمارا سونا اسلامی سونا ہو اس اعتبار سے ہم سونے سے پہلے باوضو ہو جائیں یہ اس کی بڑی تاقید کی گئی ہے اگر کوئی انسان وضو کر کے سوئے گا تو گویا وہ اسلامی نیند سو رہا ہے تلاوت کرے توبہ کرے استغفاد کرے اللہ کو یاد کرے ذکر کرے یہ ساری چیزیں جب پڑھ کے انسان پوری آمادگی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سپورت کرے گا میرے پروردگار تو انہیں ہمارے لئے نیند مقرر کی ہے تو تیرے حکم سے اس نیند کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں اچھی نیند بھی آئے گی اور سونا اسلامی سونا بھی تلاوت قرآن میں خاص کر کیا پڑھا جائے تلاوت قرآن میں مختلف روایات ہیں مختلف احادیث ہیں سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمہ طاہرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات احادیث ہیں جس میں الگ الگ قرآنی سوروں کا ذکر کیا گیا جو سونے سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے مثلا سورہ یاسین کی تلاوت بڑی ہی فائد ہے منظر سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت اگر کرے بہت ہی اچھا ہے سورہ ملک کی تلاوت اگر کرے بہت ہی اچھا ہے یا چھوٹے سوروں میں اگر آجائیے سورہ کافرون قلیاء ایوہ کافرون سورہ فلق بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قل آوض بے رب الفلق یا سورہ الناس قل آوض بے رب الناس یا سورہ توقیب قل ہو اللہ حق یہ سارے سورے پڑھنا مستحب ہے کہ انسان سونے سے پہلے اگر ان سوروں کو پڑھ کے سوئے گا یا آیت القرصی آیت القرصی اگر پڑھ کے سوئے تو اس نین کی برکتیں کچھ الگ ہیں چھتے امام کی ایک حدیث ہے کہ جب سونے لگو تو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھو اور اس آیت القرصی کو بھی ہم فیہا خالدون تک پڑھو وہاں تک پڑھو اس کی الگ برکتیں ہیں اور اگر یقین نہ ہے ٹرائی کر کے دیکھئے جی ضرور کوئی آسان سا ذکر جو سونے سے پہلے پڑھا جائے اور اس کی کیا فائدے ہوتے ہیں ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کو یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک دل کے ذریعے سے اللہ یاد ہوتا ہے ایک زبان کے ذریعے سے اللہ یاد کیا جاتا ہے بندہ اگر حقیقتاً دل سے اللہ کو یاد رکھے تو پھر زبان پر کوئی لفظ آئے یا نہ آئے وہ کافی ہے اس لئے کہ دل سے اللہ یاد رہے گا تو پھر ہماری زندگی اللہ کے مطابق ہوگی ہم یہ نظر میں رکھیں گے کہ وہ کیا چاہرہ ہے وہی کریں اور کیا نہیں چاہرہ وہ نہ کریں اور بہت سارے عذکار ہیں میں آپ کے لئے بلکل اور آپ جیسے میرے بچے اور میری چھوٹی بہنیں بچیاں ان کے لئے بہت اچھا سا ذکر بتایا جاتا ہوں بہت ہی مفید بھی ہے سونے سے پہلے تصویح جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ پڑھ کے اگر سویں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ سونا کتنا بابرکت ہوں گا چھوٹی سی چیز ہے تصویح جناب فاطمہ زہرہ جو ہم نمازوں کے بعد آمدھ سے پڑھتے ہیں سونے سے پہلے اگر اسے آپ پڑھیں بڑی برکت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور ہم پوری کوشش کریں گے کہ سونے سے پہلے یہ تصویح ضرور پہلے خاص طور سے جہاں پر اس حدیث کا روایت کا ذکر ہے وہاں ہی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں سوتے میں دیرتا ہو یا کسی کو یہ ہو کہ ہم سویں گے تو دیر لگے گا وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ ضرور اب آپ نے کچھ سوروں کے بارے میں بتایا جیسے سور ملخ ہے سور یاسین ہے یہ سب پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے وضو کی یہ فائدے ہیں کہ جیسے اگر آپ وضو کر کے سوتے ہیں تو پوری رات آپ کی عبادت میں بزرتی ہے بالکل بالکل سور یاسین اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے اگر پڑھ کے سوئے تو چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرآ یاسین قبل ان ینام وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَاك يَعْفَزُونَهُ مِنْ کُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ کُلِّ آفَةِ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے سور یاسین پڑھ کے سوئے تو اللہ اس انسان کے لئے ایک ہزار ملائکہ کو معین کر دیتا ہے جو پورے رات اس آدمی کی شیطان سے اور ہر آفت و مسیبت سے نگرانی کرتے رہتے ہیں حفاظت کرتے رہتے ہیں تو یہ میں کہوں نا اس آج اسے حفاظت نہیں چاہیے لوگ گارڈ لے کے چلتے ہیں لوگ شیڈو لے کے چلتے ہیں سیکیارٹی چاہتے ہیں بہترین سیکیارٹی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رات بھر ہم سیکیار رہے شیطان سے دنیاوی آفات سے تو سورہ یاسین پڑھ لیا ہے جی انشاءاللہ شکریہ مولانا صاحب ابھی آپ نے سورہ واقعہ کے بارے میں بتایا تھا تو یہ بتائے کہ اس کے کیا فائدہ ہیں سونے سے پہلے پڑھنے کے سورہ واقعہ خود ایک بڑا ہی بابرکت سورہ ہے بے شاہ اور وہ تمام سورہ خصوصی طور پر جو قیامت کی یاد دنائیں یاد رکھئے گا کہ قیامت کا دن بڑا ہی قیامت کا دن اور اس کا تو نام ہی ہے واقعہ یہ واقعہ یعنی روز قیامت کی طرف اس سے اشارہ ہے روایت میں کہا گیا ہے ہمارے پانچمیں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرع الواقعہ قبل ان ینام لَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا وَوَجْهُهُكَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ مبارکہ واقعہ پڑھ کے سوئے تو وہ روز واقعہ یعنی قیامت کے دن اللہ سے اس طرح سے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہے انشاءاللہ یعنی یہ قیامت کے دن چہرے کو نور انایت کرے گا یہ سورہ کی برکت سے اس دن جب چہرے اڑے ہوئے ہوں گے جب چہرے جلے ہوئے ہوں گے جب چہرے جھکے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ سورہ واقعہ پڑھ کے سونے والے کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا واقعی میں بہت بینیفیشل ہے اور سورہ ملک کے بارے میں آپ نے بتایا تھا اس کے کیا فائدہ سورہ ملک پڑھ کر راج میں سوئے اور سورہ ملک پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کہے کہ اے میرے اللہ اے ہلو حرم کے پروردگار میرا سلام اپنے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں سورہ ملک پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے اتنی سی گزارش کریں میرے پروردگار اے ہلو حرم کے اللہ اے میرے رب میرا سلام اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں تو روایت میں آیا ہے کہ اللہ دو ملائکہ کو معین کر دیتا ہے جو اس کی طرف سے اللہ کے آخر نبی پر سلام بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ خود حضور ان ملائکہ کو جواب سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ وہ بندہ جو مجھے سلام کر کے سو گیا ہے اس کو میری طرف سے میرا سلام پہنچا دو اور حضور صرف سلام نہیں کرتے ہیں بلکہ سلام کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہنا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اور تمہارے اوپر سلامتی بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت و برکت بھی ہے بڑا ہی بڑا برکت ہے کہ انسان سورہ ملک پڑھ کے اور اللہ کے نبی کو سلام کرے انشاءاللہ ملائکہ کے ذریعے سے یہ جواب سلام ہمارے نام آمال تک ضرور آئے انشاءاللہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ اس کے اتنے سارے فائد ہیں اچھا مولانا صاحب سورہ ملک سورہ واقعہ سورہ یاسین یہ سب بہت بڑے بڑے سورے تو سونے سے پہلے کوئی چھوٹی آسان سی دعا بتائیے جسے پڑھ کر سویا جائے میں ضرور بتاؤں گا مگر اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کبھی آپ سورہ یاسین نہ پڑھیں کبھی سورہ واقعہ نہ پڑھیں نہیں ٹھیک ہے جب تائم نہ ہو اور جلدی سونا ہو تو چھوٹے والے سورے پڑھ کے آپ کام تلا لیں مگر کبھی کبھی یہ بھی ضرور پڑھیں بڑی برکتیں ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مستحبات اس طرح کی نیکنیاں آدمی کو بدل بدل کے کرنا چاہئے بے شک تاکہ عادت نبی نہ پڑھنے پڑھ عادت پڑھ جاتی ہے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہ جاتی ہے ایک عادت جیسی چیز ہو جاتی ہے تو بدل بدل کے کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ جہاں تک چھوٹے سوروں میں سورہ انہانزلنہ سورہ انہانزلنہ کے لئے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے گیارہ مرتبہ سورہ انہانزلنہ کی تلاوت کر لے تو اللہ اس کے لئے گیارہ ملک کو گیارہ فرشتوں کو معین کر دیتا ہے جو رات بھر شیطان سے برائیوں سے آفتوں سے بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں دوسرا چھوڑا نسخہ اور ایک کو بتا دوں آپ کو وہ سورہ قل ہو اللہ جو آدمی بھی سونے سے پہلے اور اس کی روایت امیر المومنین مرسل آزم سے علیہ السلام یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو بستر پر جانے سے کے وقت سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے غفر اللہ لہو ذنوب خمسین سنہ اللہ اس کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اتنا سا سورہ ایک منٹ کا کام اور اتنے زیادہ فرکتیں ہیں لہذا آج سے میں بھی طائقل لیتا ہوں کم سے کم آپ اور آپ کے ناظرین ضرور طائقل لیتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ ہم روزانہ سوتے وقت ضرور اختیار کریں ضرور جیسے کہ آپ نے جناب فاطمہ زیرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح کے وارن بتا تھا ایسے کوئی چھوٹا سا ذکر بتائیے سونے سے پہلے اور اس کے فائدے ہماری جو چھوٹی دہن بہت کرانکی ہے ہر بار دعا پڑھنے کے لیے اتنی بڑی دعا یہ وہ کرتی رہتی ہے تو اسے ہم نے نسخہ بتائیں گے میں بلکل بلکل اکتم چھوٹا سا نسخہ بتائے دے رہا ہوں جو آپ کے لیے بھی مفید ہے آپ کے ویورس کے لیے بھی اور آپ کی اس بہن کے لیے بھی بہت مفید ہوگا سونے سے پہلے اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چھتے امام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے ارشاد فرماتے ہیں جب انسان بستر پر آنے لگے تو جس نے بھی بستر پر آتے ہوئے کہا کیا لا الہ الا اللہ میت مرہ سو مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا بناللہ لہو بیتا فی الجنہ تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر گئے چھوٹا سا ذکر ہر ایک کو زبانی یاد ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو لا الہ الا اللہ یاد نہیں ہے بلکل ذرا سا وقت لگے گا ایک دو منٹ کا ٹائم لگے گا اور سو مرتبہ انشاءاللہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہے کے رات میں سویں تو ہم سو جائیں گے اور ہمارا گھر جنت میں تیار ہونا گا اور ہمارا انشاءاللہ انتظار کرے گا انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمیں یہ بتائے کہ آپ سونے سے پہلے کون کونسی دعائیں پڑتے ہیں آپ نے ہمیں اتنی ساری دعائیں بتائی یہ تو بلا آپ نے سخت سوال کر دیا ہے اس لئے کہ سونا اور جاگنا جی سب سے پہلے تو اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کب سونے والے ہیں اور کب ہمیں نینڈانے والی ہے جہاں تک پڑھ کے سونے کی بات ہے مجھے تو آپ کنارے کر دیجئے جن کا سونا بھی ہمارے لئے تعلیم ہے تربیت ہے اگر ان کی بات ہم کریں خود سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تھے اور پھر جب رات کا دوسرا حصہ شروع ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے فرماتے تھے کہ اب اب وہ وقت آ گیا جو اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہے رات عام طور سے سونے کے لئے ہوتی ہے اور ہم لوگ رات آتے ہی سونے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں لیکن جب دنیا نین میں غافل رہتی ہے تو ہم نے امیر المومنین کو دیکھا کہ آپ بستر سے اٹھتے ہیں عبادات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عبادت کی ہمارے شہر میں کون بھوکا ہے کون غریب ہے کون ضرورت مند ہے اس کے لئے غزائے کھانا پانی ساری چیزیں لے کے آپ ایک ایک دروازے پر جاتے ہیں جا کے اس کی مدد کرتے ہیں امام حسن کبھی ہم نے یہی طریقہ دیکھا امام حسین کبھی ہم نے یہی طریقہ دیکھا امام سجاد چوتھے امام ہماری جان قربان ہو جائیں ان تمام امال رات جس وقت انسان سودا رہتا ہے رابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریخی میں جب سب سو رہے تھے مکہ مکرمہ میں خان کعبہ کے پاس ہمارے چوتھے امام آئے خان خدا کا خان کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تواف مکمل ہوا تو ایک مرتب رخ کرتے ہیں آسمان کی طرف میرے پروردگار سارے تیرے بندے سو گئے ہر ایک تیری طرف سے غافل ہو لیکن تُو اس وقت بھی اپنے بندوں کی طرف سے غافل نہیں ہے میرے پروردگار آنکھیں کیا اب تو ستارے بھی ڈوبنے والے ہیں اب تو وہ بھی رخصت ہونے والے ہیں لیکن یہ تیرے بندہ تُس سے اللہ لگائے ہوئے گناہوں کے سلسلے میں اپنی اتاہیوں کے سلسلے میں اور یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جو معصوم ہے جو بے گناہ ہے جس کے زندگی میں گناہ کا کوئی تصور نہیں اور پھر ایک فریاد ہے ایک آہ فغا ہے میں اس لئے اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے سونے کے بارے پوچھا تو رات یقیناً اللہ نے سونے کے لئے بنائی لیکن ساری رات ہمیں سو کے اتنی برباد نہ کرنا چاہی جو پوری رات سوتا رہتا ہے اول شب سے لے کے آخر شب تک گویا اس نے رات برباد کر رات کا ایک حصہ اللہ نے سونے کے لئے بنایا ہے اور دوسرا حصہ اللہ نے اپنے راہ سونے ہاس کے لئے اللہ نے اپنے گفتگو کے لئے اپنے بندے سے دائریک بات چیت کے لئے مناجات کے لئے مناجات عربی کا لفظ ہے جو نجوہ سے بنایا ہے نجوہ کہتے سرگوشی کان پھوسی کرنا ایسے بات کرنا کہ کوئی تیسرا نہ سن سن اور اس کے لئے بہترین وقت رات کا پچھلا پہل ہے اگر ممکن ہو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی جلدی سونا نصیب ہو جائے تاکہ ادھر اٹھ سکیں آپ سبھی اگر ممکن ہو میں آپ کے ناظرین سے بھی کہوں گا اگر ممکن ہو تو جلدی سے جلدی سویں آج ہم اس دور میں بالکل نہ جائیں کہ لوگ کوئی دو بجے سو رہا ہے کوئی دھائی بجے سو رہا ہے کوئی تین بجے سو رہا ہے نہیں ہمیں لوگ سن جلدی سن سن اور سونا بھی اللہ کی نعمت ہے ورنہ جس سے اگر یہ نعمت چھن جائے تو اس کے زندگی عجیرن ہو جائے گی لیکن اس سونے میں سے ذرا سبق نکالیں اللہ سے راز و نیاز کے لئے وہ وقت جس کے لئے روایات میں کہا گیا ہے کہ اس وقت اگر کوئی اللہ سے دعا کرے انتماس کرے گزارش کرے اللہ اس کے دعا ہر گز رد نہیں کرتا ہے لہذا ہم سب کو آپ نے میرے بارے میں نہیں پوچھوں گا لیکن میں یہ چاہوں کہ ہم سب کوشش کریں کہ رات کا ایک حصہ چاہے وہ پندرہ منٹ ہوں میں اپنے جوانوں سے اپنے بچوں سے کہوں گا زیادہ وقت نہیں سئی نہ سئی چاہے پندرہ منٹ ہوں دس منٹ ہوں اٹھیں رات کی تاریخی میں کوشش کریں کہ وہ ازان فجر سے پہلے کا وقت ہوں اگر ممکن ہو آپ اچھے طریقے سے وقت پر کھل جائے نماز شب پڑھ لیں صرف گیارہ رکعت ہے دس مجھ سے بارہ منٹ کا بہترین راز و نیاز کا وقت ہے اللہ سے بات چیت کرنے کا اب اگر ہمارا دن یہاں سے شروع ہوگا تو ہم خود ہی جج کر سکتے کتنا فائد مند کتنا روشن کتنا منور کتنا پروفیٹ فل ہوگا لیکن اگر ہم سوتے رہے اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہماری طرف سو نہیں جاتا ہے اس نے اپنی صفت بیان کی لا حسنت ولا نوم اس کو اون ہاتی این نین آ لیکن اگر اس کا کرم اس کی رحمت اس کی برکت ایک لمحہ ہماری طرف سے ہٹ جائے تم سو رہے ہو جب ہماری رحمت بھی تمہیں طرف سے سو گئے تو پھر ہمارا کیا ہمیں اس بات کے طرف بڑی توجہ دینا چاہئے یا اپنی زندگی کا ہر لمحہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان سو کے ہی عبادت کر سکتا ہے بلکہ انسان سو کے بھی عبادت کر سکتا اگر ہم یہ سو جائیں کہ سو جائیں تاکہ جسم آرام کر لے کہ پھر تازہ دم ہو کے عبادت کے لئے اٹھ سکیں تو یہ سو نا بھی ہمارا یقینا عبادت مولانا صاحب آج کل جانتے سٹریس فل زمانہ ہے بہت زیادہ لوگ کام سٹریس ہوتے کافی بہت ہم نے کوشش کی ہے کہ نماز شب پڑے تو خاص دی ہوتے ہیں جیسے فرائیڈی ہے کیونکہ باقی طرح پر اتنے زیادہ سٹریس آٹ ہوتے ہیں کہ ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن نماز شب ہوئے کوئی بھی یہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ جنرلی یاد نہیں کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے اور یاد کرنا یاد یاد تو اسے یاد جاتا ہے جسے کبھی نہ کبھی بھولایا جا چکا اور اللہ بھولائے جانے والی ذات نہیں ہمیں ہر اللہ مہا یاد رہنا چاہیے ہمیں یہ کیسے یاد رہتا ہے کہ گھر سے نکلے ہیں تو چھپل پہنے ہے کی نہیں پہنے کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ آج کے زمانے میں آپ کے لئے مثال دوں گھر سے نکلے جیب میں موبائل فون ہے کے نہیں ایک سکنڈ یاد آجاتا کیوں اس لئے کہ ہم اتنا اٹیسٹ ہو چکے ہیں اتنا ہم اس تھوڑی در کے لئے سکون ہو جاتا ہے کوئی آل نہیں آئے گی سکون مگر ایک الجھن ہوتی کیوں اس لئے کہ ہم نے اس سے اپنا پارٹ آف لائف بنا لیا اگر ہم اللہ کی یاد کو اس کے ذکر کو ایمہ معصومین اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کو پارٹ آف جاب بنا لیں تو پھر یہ سوچنے یا یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جائے مولانا صاحب بہت شکریہ اور آپ نے جو اگزامپل دیا ہے فون کا جیسے ہم لوگ پرسنلی فون سے اتنی زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں اگر عبادت کو اپنی زندگی کا اسی سوالوں کا جواب یہ مل جائے تو اب ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئی حدیث وں اور سوالوں کو لے کر تب تک خدا حافظ اللہم صلی وسلی وزد وبارک على رسول اللہ وآله الأقهار وآله الأقهار